اسلام علیکم ویورز یہ دیکھیں www.southking.com تو ویورز اگر آپ نے اس ویب سائٹ سے جو لیسیز پیچیز وغیرہ جو ہم اپنی ویڈیو میں لگاتے ہیں اکثر سبکرائبر پوچھتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے منگوائے تو ہم اپنے ویورز کو آج سپیشلی اس ویڈیو میں ان پیچیز کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی کوالٹی میں میں نے منگوائے ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹ میں آئے ہیں میں آپ کو اور پروڈیکٹ دکھاؤں گی جو بہت ہی مناسب ریٹ سے میں نے منگوائے ہیں اور اس فراک میں اس کی ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گی اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی آپ پلیز اس ویب سائٹ سے ویزٹ کیجئے اور اپنی پسند کی لیسیز فلاورز رسٹیگر اور بہت کچھ آپ کو ملے گا تو ویورز اب میں اس فراک کی کٹنگ شروع کرتی ہوں سب سے پہلے ویورز میں نے اس میں امریلہ فراک پہلے ہی کٹ کر لیا ہے جس میں میں ایسے چھوٹی چھوٹی سی پائپین کے ساتھ اس سٹیگر کی آئرن سٹیگر کی ڈیزائننگ کروں گی اور اس کو میں اس کے ساتھ بہت ہی بیوٹی فل بناوں گی تو ویورز اگر آپ کو اس کی کٹنگ دیکھنی ہو تو ہماری اور ویڈیوز میں بھی امریلہ کٹنگ بہت زیادہ دکھائی گئی ہے تو اس لیے آج ہم صرف آپ کو کوٹ کارلر کی مین کٹنگ دکھائیں گے تاکہ آپ کو ٹیٹیل سے سمجھ سکیں تو ویورز سب سے پہلے میں نے بوڈی کے دونوں پارٹ لے لیے فرنٹ اور بیک یہ ہم نے فرنٹ یعنی بیک پیس لیا اس کی لیندھ ہے دس ٹین انٹ یعنی کہ دس انٹ اور ویورز ہے سیون انٹ یعنی کہ سات انٹ تو ویورز بیک سائیڈ ہم نے تھوڑی سی بڑی لینی ہے یہ دیکھیں اس کی ویورز اور لیندھ بڑی ہے یہ ویورز فرنٹ ہے جو میں نے پہلے دکھایا وہ بیک سائیڈ ہے یہ فیفٹین انٹ ہے ٹوٹل اس کی لیندھ اور اس کی ویرث ہے ٹین انٹ کیونکہ اس میں ہم نے کوٹ کارلر بنانی ہے تو اس کی ویرث اور لیندھ ہمیں تھوڑی زیادہ لینی ہوتی ہے تو ویورز اس کی کٹنگ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز جو ہم نے فرنٹ پیس لینا ہے وہ ہم نے تقریباً تین انٹ ویرث میں اور چار انٹ لیندھ میں بڑا لینا ہے بیک سائیڈ سے ویورز یہ بات ذہن میں رکھیں فرنٹ اور بیک کا سائیڈ چینج ہے تھری اینڈ فور کا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں بیک سائیڈ کے آرم ہول کی کٹنگ کروں گی کیونکہ کوٹ کالر کے فروگ کی بوڈی کی پہلے بیک سائیڈ کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے میں فائف انٹ کے شولڈر لوں گی اور فائف انٹ کے ہی آرم ہول تو بیورز اس کی آپ مئیرمنٹ اس طرح کوٹ سے دیکھیں یہ کوٹ کالر کی پیک سائیڈ کی ہم پہلے بوڈی کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد فرنٹ کی مرمیرمنٹ کوٹ کالر کی یہ مرمیرمنٹ دیکھیں جو آرم ہول ہے اس کے بلکل سٹیٹ میں آپ نے ایک نشان لگانا ہے بلکل اسی طرح اور اس کے بعد جیسے ہم آرم ہال کی کٹنگ کا نشان لگاتی ہیں آپ نے سیم ون انچ کے گیپ سے فرنٹ یعنی کے بیک کی بوڈی سے ون انچ کے گیپ سے آپ نے اس طرح نشان لگانا ہے آرم ہال کی طرح اب اس کے بعد ویورز آپ نے تھری انچ کے گیپ سے اوپر ٹرائنگل کی طرح آپ میچے جہاں پر آپ کو نشان دکھایا وہاں تک آپ سٹیٹ لائن کریں اور اس کے بعد چار انچ کے بعد نشان لگائیں جو ہم نے کوٹ کالر کی ویٹھ لینی ہے تو ویورز اس کی فور انچ کی اوپر سے اور تھری انچ آپ نیچے سے کریں یہ کوٹ کالر اس طریقے سے آپ کی بن جائے گی اس کے بعد اس طرح سیم کٹنگ کریں آرم ہال کی جس طرح میں نے نشان لگایا ویورز ایک بار اور سمجھ لیں آپ نے ون انچ کے گیپ سے آرم ہال کی طرح سائیڈ پر کٹنگ کرنی ہے اور اوپر آپ نے ٹرائنگل کی طرح سٹیٹ لائن لگانی ہے یہ ہماری سائیڈ کی کوٹ کالر یعنی کہ جو ہماری اوپر کوٹ کالر آئی گی یہ وہ ہے ویورز اب اس کی کٹنگ بورڈ سے دیکھیں آپ اسی میئرمنٹ کے ساتھ سیم کٹنگ کیجئے گا آپ کو بور تیزی لگی تو موسیقی ہم نے بیگ کی جو کٹنگ کی تھی باڈی کی اس کی ہم نے ٹو انچ نشان لگا کر ہلکا سا صرف نشان لگایا تھا کٹنگ نہیں کی تھی اسی ٹرک سے دیکھیں ہم نے سیم فرنٹ کا آرم ہول اور شولڈر کٹ کیا ہے ٹو انچ ہی اور ادھر سے یہ دیکھیں جب ہم یہ ایسے سائز لیتے ہیں تو ہم اس کو سٹیٹ کر لیں گے ایکسٹرا سلائی کا مارجن رکھا ہے یہ دیکھیں ہاف انچ سلائی کا مارجن رکھا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے سٹیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد کولر کی مین جو چیز نظر آنی ہے وہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں ہم اس طرح سے ہم اس کو اس سیڈ سے سٹیٹ کر لیں گے اور دونوں کو اوپر کی سائٹ سے یاد رکھیں اوپر والا جو حصہ ہے یہ والا دیکھیں بے کول سینٹر میں سٹیٹ ہونے کے بعد سینٹر میں اس کی سلائی ہو جائے گی چوڑ جی سے بولتے ہیں اور یہ کوٹ کولر کی لپ اس طرح سے آ جائے گی کیونکہ ہم نے اندر کی سائٹ امریلے والا کپڑا لگا رہا ہے وہ پٹی بھی لگا کر دکھاتے ہوں آپ چاہیں تو اس میں ایک کٹ بھی ڈال سکتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا ہلکا سا ایسے اور اوپر نیچے کا یہ دیکھیں مارجر اس طرح سے آئے گا جب ہم پٹی ڈکھ لیں گی تو آپ چاہیں تو چھٹ چھٹی سے ٹو ٹو بٹن بھی لگا سکتی ہیں چاہے تو بڑا بٹن ایک ایک بھی لگا سکتی ہیں کولر کی یہ بہت ہی خوبصورت سٹائل بن جائے گا اب اس کو مین چیز جو اندر کی کٹنگ ہے وہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو ویورز ہم میں اندر کی جو کوٹ کالر میں کپڑا ہمارا اندر سے نظر آئے گا اس کی میں آپ کو کٹنگ دکھاتے ہوں آپ نے اسی میرمنٹ کے حساب سے کٹنگ کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں زیادہ اب میں آپ کو اس کی ٹھیک بتاتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کٹنگ گھر کے دکھائی ہے اسی ٹھیک سے ہم نے پلین والے حصوں کو آپس میں اٹیچ کرنا ہے سلائی کرنی ہے اور ان دونوں پیسیز کو بھی اسی طرح سے سلائی کرنی ہے آپس میں صرف شولڈر والا حصہ سلائی کرنا ہے نہ کہ کوئی اور ابھی پھر اس کے بعد ہم نے اسی ٹھیک سے جو کٹنگ کی ہے سیم نیچے سے سلائی کرتے ہوئے جو کٹ لگایا ہے اس سے ہوتے ہوئے اینڈ تک اسی ٹھیک سے ہم اس پہ سلائی لگا لیں گے پھر اس کے بعد سلائی لگانے کے بعد اس میں ہم ہلکا ہلکا سا کٹ لگائیں گے اور اس کو سیدھا کرنے کے بعد اس کی لک دیکھیں ایسی آ جائے گی پھر ہم نے ہمارے پاس یہ دونوں ہی پیسیز سلائی ہوئے ہوں گے اٹیچ ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے لک آ جائے گی اس کی یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اسے کوئی بھی شیف دے سکتی ہیں کٹ والی نہ دیں تو اسے راؤنڈ بھی دے سکتی ہیں ہلکا سے دو راؤنڈ بھی دے سکتی ہیں ایک کٹ بھی دے سکتی ہیں دو کٹ بھی دے سکتی ہیں آپ چاہیں تو اس پہ خوبصورت سے سٹیکر وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں چاہیں تو آپ اس کے جو ہم نے نیچے آپ کو بتایا ہے امریلے میں ہم یہ سٹیکر لگائیں گے تو ہم چاہیں تو اس کو اس طرح سے بارڈی میں بھی یہ لوپ اور ڈزائننگ دے سکتے ہیں اور ہم نے اس میں بیلڈ کا استعمال کرنا ہے فروگ میں بیلڈ کا جیسے اکثر آپ نے پینٹ میں دیکھا ہوگا چھٹ چھٹی سی ایسی پٹی ہیں سیکر جسے لوپس بھی بولتے ہیں ایسی دونہ طرف سلائی والی 3-3 انچ کی ہم نے فرنٹ پہ اور 3-3 اس طرح سے انچ کی ہم نے بیلڈ پہ لگانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک بیلڈ تیار کرنا ہے جس میں ہم لاسٹک ڈالیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو سلائی کر لیں گے اور اس میں اسی طرح سے یہ لاسٹک ڈالیں گے لاسٹک ہمیشہ آپ اپنی بچی کی ویسٹ اس کے مطابق لیں سلائی کر لیں پھر جب یہ سلائی ہو جائے گا سٹریٹ ہو جائے گا تو اس میں چننٹ آئیں گے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو بکل ہے جسے اکثر لوگ کلپ بھی بولتے ہیں بیلڈ میں یوز کرتے ہیں یہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے سلائی دیکھیں ایسے اٹیچ ہو جائے گا اور سلائی لگا لیں گے یہ بہت خوبصورت سا بیلڈ اس طرح سے چننٹ والا تیار ہو جائے گا دوسری سائیڈ ہمیں یہ دوسرا پارٹ لیں گے اور اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے اور یہ بیلڈ والا فروگ امریلا فروگ ونٹر فروگ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا تیار ہوگا ہم آپ کو سلائی کا کوٹ کالر کا سلائی کرتے ہوئے بھی دکھائیں گے پہلے میں آپ کو لوس بنانا سکھا رہی ہوں جو سٹریپ لی ہے میں نے ٹو انچ کی اس کو کھوڑ کھوڑ کر کر آپ سیرے کی سلائی لگا کر باریک باریک لپس بنا لیں اور ایک سٹریپ جو ہم نے فور انچ کی لیے اس کو ایک سیرے کی یعنی کہ یہ فائپ پوائنٹ کے فاصلے پر اس کی سلائی لگائیں اور اس میں جو ہم نے لاسٹک ڈالنا ہے اس کو سیدھا کر کے اب ہم لاسٹک ڈال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویور تونوں سائڈوں میں آپ نے اس طریقے سے اس لوس پر سلائی کر لینا ہے اب یہ بیلٹ ہم نے سٹیچ کر کر سیدھا کر لیا اور اس میں اس طریقے سے ہم لاسٹک کو ڈالیں گے اب اسی طرح ہم نے لاسٹک کو دوسری سائیڈ سے بھی سیم اسی ٹھیک سے پکا کر لیں گے لاسٹک کو آپ نے بوڈی کی ویسٹ کے مطابق لینا ہے نہ کہ چھوٹا کیونکہ چھوٹا لیں گی تو بیبی کو ٹائٹ ہوگا اس لئے آپ فورٹین انچ تک کا لازمی لیں یعنی کہ چودہ انچ اور اس کے بعد آپ اس میں یہ جو میں نے آپ کو کلپ دکھایا ہے یہ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طریق سے ایک سائڈ سے آپ نے اس طریقے سے ڈال کر اس کو ایسے مضبوطی سے سلائی لگا کر سیم اسی ٹھیک سے پکا کر لیں دو دن سلائییں لازمی لگائیں تاکہ یہ کلپ مضبوطی سے اپنی گریفت میں آ جائے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ کلپ تیار کر لیا سلائی کر کر اس کی اندر اس طریقے سے ڈالنا ہے یہ اس کو ہک کی طرح پکڑ لے گا اور جب ہم اس کو بوڈی کے اندر اٹیج کریں گے تو یہ ہماری بیبی کی بوڈی کی ویسٹ کے مطابق فیٹنگ میں آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو باریک سی سٹریپ میں نے بنائی ہے یہ تھری تھری انچ کے آپ نے پیسیز کاٹ لینے ہیں اس کے اندر ہمارا یہ بیلڈ اس کے راؤنڈ شیب میں اس کے ساتھ اٹیج کریں گے کیونکہ یہ جو سٹریپ ہیں یہ ہماری فروڈ کی بوڈی کے ساتھ اٹیج ہوں گی پھر ان کے اندر ہم یہ بیلڈ راؤنڈ شیب میں اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد فٹنگ ہوگی جو ہم نے کارڈ کالر کے اندر کا اندر کٹ کیا ہے جو آپ کو بتایا تھا پہلے ہم نے اس کے دونوں شولڈروں کو آپس میں اٹیج کرنا ہے یعنی کہ سٹیج کرنا ہے رونگ سائیڈ ہماری بائر اور رائٹ سائیڈ ہماری اندر ہوگی پہلے اس کے شولڈر آپ سٹیج کر لیں کالر کے اندر کے پھر اسی طرح بوڈی کے شولڈر آپ نے بعد میں سٹیج کرنے ابھیورد جو ہینر کا کپڑ ہے وہ آپ نے اندر کی سائیڈ رکھنا ہے یہ دیکھیں سلائی آپ دیکھیں باہر کی طرف دونوں کی سلائییں نظر آنی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے یہ کالر بوڈی پر رکھ کر نیچے سے سٹارٹ کرنی ہے اور فل اینڈ تک دوسری سائیڈ کی بوڈی تک لے کر جانی ہے فرینڈ اب دیکھیں یہ کالر جو ہم نے سٹیج کرتے ہو آپ کو دکھائی ہے آئرن کر کر ہم نے سیدھی کر لی ہے اب اس کے اوپر سیرے کی یا ایٹ پائی پوائنٹ کی ہم سلائی لگائیں گے پریس کرنے کے لیے چاہے تو آپ لگا بھی سکتی ہیں چاہے نہ بھی لگائیں لیکن اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پریس کرنے کے لیے سلائی لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے بیورت دیکھیں یہ ہم نے سلائی تقریبا کالر پر کمپلیٹ کر لیے اگر آپ چاہیں تو موٹے تھریڈ سے جسے ہم جینز کا تھریڈ پولتے ہیں جینز والا دھاگا اس کی شلائی لگا کر اس کی خوبصورتی کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں پر کنٹراس کالر میں لگائیں تاکہ نمائی ہو بیورت اب یہ کالر کی شلائی کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جو کپڑا ایکسٹرا ہے جس میں تھریڈ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے شلائی کر لینی ہے چاہے آپ ترپائی کر لیں کیونکہ یہ کالر جب ہم فول کرتے ہیں تو یہ شلائی نظر بھی نہیں آتی اوپر کی طرف صرف کالر نظر آئے گی یہ شلائی ہماری اندر گولی کی طرف چلی جائے گی اس لئے میں تمام کالر میں اس کے اوپر ایک سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ جتنے بھی کالر کے تھریڈ ہیں یہ اندر کی سیڈ چلے جائیں اور پوری کالر نیٹ ہو جائے جب میں آپ کو فول کر کے دکھاؤں گی آپ دیکھئے گا یہ بہت نیٹ کالر بنے گی تو یہ آپ دیکھیں اس طرح آپ سلائی لگا لیں تو اچھا ہوگا اس ویورز پہلے میں آپ کو اس کی بیک کے ساتھ اٹیج کرنا دکھا دیکھوں اس کی شلائی لگانے سے پہلے کیونکہ اوپر کے شولڈر کی کالر کی شلائی نہیں ہوتی تو ویورز ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ہم نے اس کو ٹریک کو پہلے بتانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہم نے پہلے بیک سائیڈ کے جو شولڈر ہیں ان کو پہلے اٹیج کرنا ہے نہ کہ کالر پر سلائی لگانے ہیں تو ویورز پہلے نہ بتانے کی معذرت تو آپ یہ دیکھ لیں پہلے آپ نے یہ تمام شولڈر ٹوٹل جو اوپر کا راؤنڈ ہے کالر کا یہ تمام اوپر کے شولڈر کو شولڈر کے ساتھ اٹیج کریں گے بعد میں ہم کالر کو فولڈ کریں گے میں سب سے پہلے سلائی سے پہلے آپ کو بیک کا اٹیج کریں گے دیکھیں ویورز میں جو شولڈر سے شولڈر کو اٹیج کر رہی ہوں اس کے سینٹر کے نشان کو سینٹر کے نشان کے ساتھ بالکل رائٹ جگہ پر آنا چاہیے یعنی کہ جو جوڑ ہے وہ پیچھے کی بیک سائیڈ کے کٹ کے نشان پر آنا چاہیے اس طریقے سے ہماری فرنٹ اور بیک کی جو شولڈر ہیں وہ کٹھے ٹیچ ہو جائیں گے کالر کے ساتھ ویورز یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم نے بیک سائیڈ سے ٹیچ کیا کالر کو کیونکہ جب ہم کالر کے اوپر سیلائی لگائیں گے کپڑے کو فولڈ کر کر جو یہ بیک سائیڈ کی سیلائی ہے یہ اندر چلی جائے گی اور اس کی یہ نیٹنیس ہو جائے گی کیونکہ ہم پہلے لگا لیتے تو یہ بوڈی کے ساتھ اٹیج کرنے میں آپ کو ویگنرز کو دشواری ہوتی ہے اس لئے ہم نے پہلے بیک سائیڈ کو کالر کے ساتھ اٹیج کیا ہے اب ہم بوڈی کی کالر کو نیچے سے دوسری سائیڈ سے اینڈ تک کی سیلائی لگائیں گے اور اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے جائیں گے بیک سائیڈ کا اندر کی سیلائی اس میں چھپ جائے گی اور کام نیٹ ہو جائے گی اب یہ کالر کمپلیٹ سیلائی ہو گئی ہے اسے میں آپ کو فولڈ کر کر دکھاتے ہوں ہم نے بوڈی کو رائٹ سائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میورز اس کی کالر کی سٹیچنگ بہت تیزی ہے اگر آپ اسی میتھڈ کے ساتھ کریں گی تو آپ کو بہت آسان لگے یہ دیکھیں کالر آٹومیٹک خود ہی باہر کی طرف کنٹراسنگ میں جو نظر آ رہا ہے یہ کالر نظر آئے گی اور بہت پیاری لگے گی اس کے جو اوپر نیچے کی پٹییں ہیں ویورز وہ آپ چاہے اوپر نیچے رکھ لیں چاہے تھوڑی سی آپ نظر آتی ہوئی جس پہ ہم نے بٹن لگانا ہے وہ نظر آتی ہوئی بھی اچھی لگے گی اس کو آپ جس مردی طرح شیپ دے لیں اب اس کے بعد ہم اس کو رانگ شیپ کریں گے اس کے بعد اس میں بیلڈ ڈالیں گے اور یہ کالر ہماری ریڈی ہے فرینڈ اب آپ کو یہ میں نے سلائی جو آپ کو دکھانی تھی کالر کی وہ دکھا دیئے اب آپ سب سے پہلے اس کے سلیت لگائیں اس کے آرم ہول میں پھر اس کے بعد آپ بوڈی کو رانگ کریں اس کے بعد جو سٹریپ میں نے تین تین انچ کی کٹنگ کی ہیں ان کو لگانے کی بہت آسان ٹریک ہے یہ دیکھیں تھری انچ کی آپ پہلے فور فرنٹ پیس کی کٹنگ کر لیں فور بیک سائیڈ کی اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ میں لگانے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی پہلے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو سٹریپ کو رکھنا ہے ایک کو میں آپ کو رکھ کر دکھاتی ہوں اس طریقے سے رکھ کر سلائی لگانی ہے پھر آپ نے اس کو رائٹ سائیڈ کر کر پھر سلائی لگانی ہے اس کے بعد ویورز یہ نیچے کی جو سٹریپ کے حصے ہیں یہ نیچے کی فریل کے ساتھ اندر سلائیوں میں چلے جائیں گے آپ نے پہلے سینٹر کا نشان لگانا ہے کولر کا پھر دو دو سٹریپ گیپ سے لگانی ہے دو دو انچ کے گیپ سے یا تین تین انچ کے یا ون ون اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ بیلٹ ڈال لیں کیونکہ یہ اوپن بیلٹ ہے درمیان سے کھلے گا اور اس کے بعد راؤنڈ شیم میں یہ ڈل جائے گا اب اس کے بعد اندر پر آپ فریل لگائیں اور اس کے بعد ہمارا فراک ریڈی ہے میں آپ کو سٹیچنگ کے بعد اس کی کمپلیٹ ڈیزائننگ دکھاؤں گے کیونکہ مین چیز میں نے کولر سکھانی تھی آپ کو آج کورٹ کولر اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ سٹیچنگ کے بعد یہ فراک بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی کمپلیٹ سٹیچنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے چیری سٹیگر آئرن سے لگائیں یعنی کہ جب آپ اس کو سٹیگر کو لگائیں تو اس کے اوپر پہلے کپڑا رکھ لیں پھر آپ اس کے اوپر آئرن کریں تو یہ ہیٹ سے اس کپڑے کے اوپر چسپا ہو جائیں گے یعنی پکے ہو جائیں گے آپ کو سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح ہی فل سلیز ہم نے اس کے آگے یہ دیکھیں لالا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارے فل سلیز ونٹر ڈریس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جیسا کہ نیچے کی سائیڈ بھی ہم نے چیریز لگائیں اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تو ویور سٹیچنگ کے بعد یہ فروک بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ریال میں بہت خوبصورت فروک ہے ونٹر ڈریس ہے آپ اپنی بیبیز کا پلیز اس ٹائپ کا ڈریس سرور سٹیچ کیجئے اور کمرس میں بھی ضرور بتائیے آپ کو اس فراغ کی کٹنگ سٹیچنگ اور کوٹ کالر کو بنانے کا طریقہ کیسا لگا دعاوں میں بھی یاد رکھیے اور میرے فیس بک پیج خوشی مقبول کو جوائن کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے ضرور کیونکہ اس سے آنے والی روز کی آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو لازمی ملے گا پلیز بیل ضرور دبائیے کیونکہ ہمارے بہت سارے سبکرائبرز بیل نہیں دباتے جس کی وجہ سے ان تک ہمارا نوٹیفکیشن نہیں پہنچ پاتا تو اس لیے ویورز آپ بیل کو لازمی دبائیے اور دعاوں میں یاد رکھیے اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائیں اوکے اللہ حفیظ